ربی الاول اسلامی مہینہ ربی الاول اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی ان کی پیدائش کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے لیکن اکثر مسلمانوں کا خیال ہے کہ وہ بارہ ربی الاول کو پیدا ہوئے تھے پیغمبر اسلام کی ولادت کے علاوہ ربی الاول بھی وہ مہینہ ہے جس میں درج زیل واقعات رونما ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کا آغاز بیس ربی الاول کو ہوا پیغمبر اسلام نے اپنی پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد سے چوبیس ربی الاول کو شادی کی پیغمبر اسلام کے بیٹے ابراہیم دس ربی الاول کو پیدا ہوئے ربی الاول مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی اور جشن کا مہینہ ہے بہت سے مسلمان خصوصی دعاوں میں شرکت کر کے صدقہ دینے اور قرآن کی تلاوت کر کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی یاد مناتے ہیں گریگورین کیلنڈر میں ربی الاول اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں آتا ہے دو ہزار تئیس میں ربی الاول اکیس ستمبر کو شروع ہوا اور بیس اکتوبر کو ختم ہوگا ربی الاول کے دوران عام طور پر منائے جانے والے اسلامی عبادات میں سے کچھ یہ ہے دعائیں مسلمان اکسر ربی الاول کے دوران پیغمبر محمد کی ولادت کی یاد میں خصوصی دعاوں میں شرکت کرتے ہیں یہ نمازیں عموماً مساجد ادیگر عبادتگاہوں میں ادا کی جاتی ہیں صدقہ مسلمانوں کو ربی الاول کے دوران صدقہ دینے کی ترغیب دی جاتی ہے کیونکہ یہ بڑی برکتوں کا وقت ہے قرآن کی تلاوت مسلمان اکسر ربی الاول کے دوران اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں روزہ کچھ مسلمان بارہ ربی الاول کو روزہ رکھتے ہیں اس دن کو نبی محمد کا یوم پیدائش سمجھا جاتا ہے ربی الاول مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کا مہینہ یہ پیغمبر محمد کی پیدائش پر غور کرنے کا وقت ہے جنہیں خدا کا آخری اور آخری رسول سمجھا جاتا ہے موسیقا موسیقا